جس بات کا ذکر لگاتار شاہد قاضی بھی کر رہے تھے زی سلام لگاتار اس بات کو اپ ڈیٹ دے رہا تھا کہ بسراج مومئی کے نام پر مہر لگ جائے گی ذرائع کے حوالے سے جو اپ ڈیٹ مرلا تھا اب اس کو پر فائنلی مہر لگا دی ہے بی جے پی علا کمان نے دھنبین پردھان نے سیدھے طور پر یہ کہہ دیا ہے ان کے نام پر مہر لگایا جا چکی ہے اور اس بات کا بزابطہ طور پر اعلان کر دیا گیا ہے اس وقت کی سب سے بڑے خبر اور ایکسکلوزیو جانکاری زی سلام پر سب سے پہلے آپ تک دے رہے ہیں پہنچا رہے ہیں بی جے پی علا قیادت نے جس نام کو چنا ہے کرناٹک کے اگلیسیم کے لیے وہ ہے بسراج مومئی جس کو لے کر زی سلام نے سب سے پہلے ہی اس بات کا اعلان کر دیا تھا کہ ذرائع کے حوالے سے ان کے نام پر مہر لگایا جا سکتی ہے لیکن جب اوفیشل ایناؤنسمنٹ ہوا ہے تو زی سلام کی خبر پر مہر لگ چکی ہے اور ظاہر طور پر زی سلام نے سب سے پہلے اس ایکسکلوزیو خبر کو اپنے ناظرین تک پہنچایا تھا کرناٹک کے جو عوام ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں ملک کے عوام بھی اس خبر کو بہت خوبی دیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ زی سلام سب سے پہلے اس خبر کو اپنے ناظرین تک پہنچا رہا ہے جو سب سے بڑا اپ ڈیٹ ہے وہ یہی ہے کہ بسوراج مومئی کے نام پر اب مہر لگ چکی ہے اس بات کا اعلان خود جو مرکزی وزیر ہے درمیند پردان اور اوبزرورت ہیں وہاں پر انہوں نے یہاں پر کیا ہے اور ظاہر طور پر اس بات کا اعلان اب کر دیا گیا ہے کہ بسوراج مومئی ہی کرناٹک کے اگلے سی ایم ہوں گے لنگائے طبقے سے وہ آتے ہیں کیونکہ یہ درپا بھی لنگائے طبقے سے ہی ہیں اور اسی لیے یہ قیاس لگایا جا رہا تھا کہ وہ بھی اس ریس میں شامل ہے حالانکہ کل سے جو ہے نام میں جو ہے کشمکش کا دور چل رہا تھا لیکن آج شام ہوتے ہوتے اس کے اوپر مہر لگنے شروع ہو گئی اور سب سے پہلے زی اسلام نے ایکسکلوزیف جانکاری دی تھی کہ بسوراج مومئی ہی آگلے سی ایم کرناٹک کے ہو سکتے ہیں جس بات کی تزدیق شاہد قاضی نے بھی کی تھی اور کہا تھا کہ بس اب جو رسمی بات ہیں وہ ہونی باقی ہے اور اوفیشلی آناؤنسمنٹ ہونا باقی ہے اور فائنلی اس کے اوپر اب مہر لگ گئی ہے زی اسلام کی خبر پر مہر لگی ہے ایکسکلوزیف جانکاری اس وقت جو ہم کو مل پا رہی ہے اس کے مطابق آپ کو یہ تصویریں بھی دکھا رہے ہیں جی کیشن ریٹی اور دھرمین پردان کو اوبزرور بنائے گیا تھا یہ دونوں ہی اوبزرور باپر موجود تھے جو لگاتار جو ایمیل ایز ہیں ان سے بات چیت کر رہے تھے شاہد قاضی ہمارے ساتھ لگاتا جڑے میں شاہد زی اسلام کی خبر کا اثر ہوا ہے اور ایک طریقے سے مہڑک چکی ہے بلکل شہباز دیکھیں سب سے پہلے زی اسلام نے اس خبر کو بریک کیا تھا کیونکہ جو ہمارے سورسس ہیں وہ پکے سورسس تھے انہوں نے ہمیں اس ڈائریکٹ بتایا تھا کہ میٹنگ جس طرح سے شروع ہوئی اسی وقت سے اندازہ لگ گیا تھا کہ بسوراج بومے کا نام انتخاب ہونا ہے کیونکہ دھاروار سے ہی ایک امیدواز تھے بیس ایڈیو رپا نے بتا دیا ہے چاہے وہ وزیرا نہ رہے لیکن آنے والے دنوں میں بیس ایڈیو رپا کی جو طاقت ہے جو پاور ہے وہ پارٹی پر چلتا رہے گا اثر ان کا چلتا رہے گا اور آنے والے دنوں میں بھی وہ پارٹی میں ایکٹیو پولٹکس میں رہیں گے اس بات کا اعلان ہوں نے پہلے ہی کر دیا ہے اور اس سے یہ بھی اندازہ لگایا جائے سکتا ہے کہ بیس ایڈیو رپا نے کس طرح سے اس پورے اپیسوڈ کو مینٹین کیا ہے جیسے ہی انہیں استفاہ دینے کی ان کی باری آئی اسی وقت وہ لگاتار کرنا ٹک پہنچنے کے بعد وہ لگاتار لنگایت سوامیوں سے ملاقات کی ایک ماہول بنایا انہوں نے لنگایت تبکے کا ایک اثر بتایا کہ اگر لنگایت تبکے کو نظر اندازہ گیا تو آنے والے انتخابات میں ان کی پارٹی کے کیا حالت ہو سکتی ہے اس سے پہلے انہوں نے کس طرح سے پارٹی کو بغاوت کرنے کے بعد پارٹی کو جو جھٹکے دیئے تھے جو رکسان پہنچایا تھے اس کے بعد ہائی کمانڈ جس طرح سے صبح سے جو ریاکشنز آنے لگے لوگوں کے جو ماہول کو دیکھتے ہوئے ہائی کمانڈ نے بھی ان کے ساتھ ہاتھ ملایا کہیں نہ کہیں ایدورپا کی جیت ہے انہوں نے اپنے پسند اس چیز کو آگے ٹیکل کیا ہے اور اس چیز کو جو ہے آگے بڑھاتے ہوئے انہوں نے بسوراج کا جو نام ہے وہ آگے بڑھایا تھا